نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی میرے آرے والے کچھ ایسے غریب امتی بھی ہوں گے جو قربانی نہیں کر سکیں گے یہ حدیث آج کے لیے یہ طوفہ سمجھ کے وہ غرابہ لے جائیں جنہوں نے قربانیاں نہیں کرنی ایک شخص آدر خدمت ہوا عرض کی اللہ کے حبیب قربانی کرنے کو دل تو کرتا ہے لیکن ہمارے پاس صرف ایک ہی بکری ہے اور اس بکری کا دودھ میرے بچے پیتے ہیں میرے نبی نے فرمایا وہ تو تیری ضرورت ہے اس کی قربانی کو نہیں کر سکتا عرض کی حضور شوق بڑا ہے قربانی کرنے کا کیا کروں میرے نبی نے فرمایا آج تُو جب عید کی نماز پڑھ کے گھر جائے تو ایسا کرنا اپنے بال کاٹ لینا اللہ تعالیٰ تجھے اسی میں قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا دوسری حدیث میں ساتھ ملا رہا ہوں ایک اور شخص آجر خدمت والا کے حبیب دل کرتا ہے قربانی کرنے کا استطاعت نہیں ہے بال نہیں ہے حضور علیہ السلام اب یہ عمل شاید آپ نے زندگی میں پہلی بار سنا ہو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا کر عید کی نماز پڑھ کے جب تُو گھر جائے دو رکت نفل تُو نے پڑھنے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے ہے قلوہ اللہ یہ عمل کر دو نفل پڑھنے کا صدقہ باقیوں کو اللہ ایک ایک قربانی کا ثواب دے گا تجھے اللہ تعالیٰ ساٹھ مرتبہ قربانی کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا اب بعد اسی حدیث میں میں ختم کرنے لگا ہوں حضور علیہ السلام نے ایک جانور قربان کیا اور جب زبع کرنے لگے تو حضور علیہ السلام نے جو جملے دو رہا ہے یہ جانور کس کی طرف سے ہے قربانی تو اپنی طرف سے تھی لیکن ثواب کس کس کو ملے گا وہ آپ سنیں اور اپنا ایمان تعدہ کریں تاہیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا یا اللہ یہ جانور تیری بارگاہ میں قربان کرنے لگا ہوں یہ جانور کس کس کی طرف سے قبول فرما فرمایا ایک تو من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد اے اللہ یہ جانور محمد کی طرف سے بھی قبول فرما محمد کی آل کی طرف سے بھی قبول فرما محمد کی امت کی طرف سے بھی قبول فرما ان کو کتنا خیال ہے اپنا بھی نام لیا اپنی آل کا بھی نام لیا اور اپنے گناہگار امتیوں کا بھی نام لیا اللہ اکبر ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد بس خات ختم ہو گئی ہے ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ٹوٹے دلوں بولو بولو پڑھو پڑھو ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ہیں پیچاروں کے سہارے محمد ہیں پیچاروں کے سہارے محمد اور شیر سنے ہو مجھے دنیا والوں لا وارث نہ سمجھو مجھے دنیا والوں لا وارث نہ سمجھو کیونکہ وارث ہے میرے وہ پیارے محمد مجھے دنیا والوں لا وارث نہ سمجھو وارث ہے میرے وہ پیارے محمد وارث ہے میرے وہ پیارے محمد سلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور جتنے لوگوں نے قربانیاں کرنی ہیں اللہ اللہ